جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ پارٹی دوسری ہے میں سماجبادی کا آدمی ہوں لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو میں نے کبھی اس قدمی شکایت سنی نہ ان کے کردار سے یا ان کے کام سے مجھے پتہ چلا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں جی یہ تو سب بیجے پی مسلمانوں کو حرش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتی ہے اب چونکہ جہاں تک پی اے فائی کا تعلق ہے اس پر انہوں نے وہ لگا دیا بینڈ لگا دیا تو بینڈ کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ملکیں کوئی وہ غدار نہیں ہیں وہ بھی اس ملکیں ہیں اور یہ بھی ایک سیاسی اور پولیٹیکل پارٹی ہے جیسا اور پارٹی چل رہی ہیں تو آج تک کبھی رسس پر تو بینڈ نہیں لگا گیا جبکہ جو رسس کا صرف یہ کام ہے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کرنا ذاتی کرنا ان کے ساتھ یہ ان کا کام ہے اور انہوں دھرم سنست برائی تھی انہوں نے صاف کہا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے مسلمانوں کو مارا جائے اور یہ تو یہ ساری باتیں اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں ملک کے اندر جس سے نفرت بڑھتی ہے اور حالات خراب ہوتی ہے ہوتے ہیں اس پر کوئی گورنمنٹ کی بینڈ نہیں لگا ان پر ان پر بینڈ کیوں نہیں لگایا گیا اور ان پر یہ جھوٹی سچی بات ہیں کہ صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو غلط تو اب یہ تو اللہ بہتر جانے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ اس قدم کا یہ ان کے خلاف جھوٹا پروپینڈا ہے تو دیکھئے وہاں ریاستی وہ تو قانون ہے نہیں ہے جو اسٹیٹ کا وہ تو سنٹر ان نے ان کی طاقت ہو چھی لیا اب اس کا سنٹر ذمہ دار ہے بی جے پی کی سنٹر پارٹی ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ ان حالات کو کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے تو میری مانگ ہے کہ اس میں سنٹرل گورورمنٹ مداخلت کر کے اور صحیح جاج کرا کر ان کے خلاف کارروائی کرے اور ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے